اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمرو ہے جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹریولنگ ویزا اور جاب سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز جیسے کہ میں نے ابھی ایک نیا سلسلہ اور سٹارٹ کیا ہوا ہے جاب کی میں آپ کو انفرمیشن دیتی ہوں دبائی سے ریلیونٹ چھوٹے چھوٹے ٹاپک کو شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ جو کوسٹن آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آسکے وہ کوسٹن جو ٹرنڈنگ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ریپلائے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میری ترجی یہی ہوگی کہ میں اس کا ویڈیو میں آپ کو انسر دوں آپ مجھے کمپلیٹ سبوک میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کے بارے میں جو ہے انفرمیشن چاہیے اگر وہ کچھ اور لوگوں کا بھی کوسٹن ہوگا تو میں اس کے بارے میں ویڈیوز ضرور بناوں گی اور جتنا ہو سکا میں آپ کی ہیلپ کروں گی ٹھیک ہے اور جو ہوتے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کا ایک کوسٹن مجھے فی میل کا بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے دبائی کے حوالے سے کہ بیوٹیشن کی جاب بیوٹیشن کی جاب کا یہاں پہ کیا سکوپ ہے کتنی سیلریز ہیں کس طرح آپ اس کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جاب کچھ گرلز کا یہ بھی کوسٹن ہوتا ہے کہ ہم اس جاب ہمارے لیے بہتر رہے گی کہ نہیں رہے گی کیا مطلب یہاں کا حساب کتاب ہے تو دیکھیں میں اپنی ویڈیو میں جو بھی ہے ریالیٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ زیادہ بکتا ہے سچ کم بکتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بلیو نہیں کرتے بٹ میں اپنی ویڈیوز کے اندر میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی ریالیٹی ریالیٹی پہ بات کروں گی ٹھیک ہے کوئی بھی اس طرح کا غلط بیانی نہیں کروں گی جس سے کہ میس گائیڈ ہوں ٹھیک ہے تو بیوٹیشن کی جابز کے حوالے سے پہلے کیسے اپلائے کرنا ہے سیلریز کیا ہوتی ہیں وہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے پہلے جو اگر مجھ سے پوچھیں گے ایزا میری پرسنل اپینین کہ دبائی میں آکے آپ کو بیوٹیشن کی جاب کرنی چاہیے یا نہیں تو میرا آنسر ہوگا نہیں میں پریفر نہیں کرتی کہ پاکستانی کوئی بھی لیڈی آکے یہاں پہ بیوٹیشن کی جاب جو ہے وہ کرے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص ایسے ڈارک پوائنٹ ہے کہ جس کی بیس پہ میں نہیں بول رہی ہوں ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کر دیتی ہوں کہ ریزن کیا ہے کہ میرے نہیں کی میں سجیسٹ نہیں کرتی بیوٹیشن کی جاب وہ وجہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ آل ڈراؤنڈر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے بیوٹیشن کی جاب میں ٹھیک ہے سکسٹین آورز جو ہے جاب ٹائمنگ ہوتی ہے بہت ٹاف ٹائم ہوتا ہے تقریباً دس بجے سے لے کے رات یارہ بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے لیے آف ڈیز بھی نہیں ہوتے سم پالرز میں ہوتے ہیں سم پالرز میں نہیں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ جگہ پہ پاکستانی لڑکیوں کو بہت ایشو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو بیوٹیشن کی فیلڈ آس میں فلپینیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مروکن ہوتی ہیں اور انڈینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا اتنا زیادہ یہاں پہ کمپیٹیشن ہے پاپیوٹیشن کی سلون کی فیلڈ میں کہ وہاں پہ آپ کو جہاں پہ دس لڑکیاں انڈینز فلپینی وہاں پہ ایک پاکستانی لڑکی کے لیے بہت زیادہ ٹف کر دیا جاتا ہے جو میں نے ابزارف کی ہے تین سالوں میں زیادہ سی بات ہے میں بھی پالر جاتی ہوں میری پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ہر جگہ سے انفرمیشن کیری کرتی ہوں تاکہ وہ میں آپ کو دے سکوں اس کی وجہ یہ ہے اور آل راؤنڈر کی جو میں نے بات کی وہ اس لیے کی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسا مسلم ہم لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتی ہیں بھر یہاں پہ آکے آپ کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ مسلمز ہیں یا پاکستان سے آئے ہیں آپ کو الاؤ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو سب کے ساتھ کرنی ہی پڑتی ہیں اگر تو آپ ان کے ساتھ ایجسٹ کر سکتی ہیں مینیش کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اپرچنٹیز آتی ہیں جابز کی بیوٹریشن کی جابز بہت اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ بولیں گے تو میں اگر کمنٹس بوک میں مجھے کمنٹس زیادہ آئیں گے لیڈیز کے کہ جی ہاں کیسے بیوٹریشن کی جابز کے لیے اپلائے کرنا ہے تو میں اس کے بارے میں بھی ویڈیوز بناوں گی لیکن اس میں تفصیلاً میں بات کروں گی کہ کیا سیلریز ہوتی ہے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو جی ہاں اس کی جو بیوٹریشن کی فیلڈ میں یہاں جو ابھی لیٹس ٹو 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 ٹنٹی تھری میں سیلریز چل رہی ہیں تقریباً جو ہے بارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان چل رہی ہے درہم کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو کہ پاکستان کے تقریباً میرے حال سے لاکھ ڈیڑھ لاکھ یہ بھی کرنسی ریٹ کے مطابق جو ہے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ بنتا ہے اس کے علاوہ آکومیڈیشن جو ہوتی ہے وہ بیوٹریشن کی فیلڈ میں جو ہے کمپنی پروائیڈ کرتی ہے ویزا بھی انگا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کو فوڈ کے اپنے ایکسپنس خود جو ہے وہ بیوٹریشن کی جو ہیں جہاں پہ ٹارگٹ کیا جائے تو دیکھیں بیوٹریشن کا کام ہر جگہ پہ ہے بیوٹری پولرز بہت زیادہ ہیں یہاں اجمان کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے بیک سائیڈ پہ دیکھیں گے بلکل اپوزیٹ یہاں اس پہ ہو سکتا ہے کیمرہ اکنی زیادہ مطلب فوکس نہیں کر پا رہا ہوں میرے آس پاس کے ایریاز میں ہی تقریباً جو ہے پچاس کے قریب پولرز مجود ہیں ٹھیک ہے اتنے زیادہ ہر جگہ میں اس کے علاوہ شارجہ الگ گیا ہے اور اس طرح آپ اپنی دیکھیں سیلریز کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی سٹیٹ یوز کرنی چاہیے ٹھیک ہے میں پریفر جو اگر میرا اپینین لیں گے تو میں پریفر چھوٹی سٹیٹس کو کرتی ہیں کیونکہ وہاں پہ مہنگائی نہیں ہوتی آپ اپنی سیلریز کے مطابق ظاہر سی بات ہے آفورڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پیسے بچا سکتے ہو بٹ بڑی سٹیٹس ہیں جیسے عبود ہے بھی ہو گئی دبائی ہو گیا وہاں پہ جو آپ کے لیے ایکسپینس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مینیج کرنا پندرہ سو دو ہزار میں اگر آپ کی جوب جو دبائی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں سیلریز یہ کہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بڑا اس کی ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ بیوٹیشن کی جوب کے لیے چھوٹے ایریاز کو سٹیٹس کو سوری ٹارگیٹ کریں جیسے اجمان ہو گیا شارچہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی بناوں گی جیسے کہ جینس سلون کے بارے میں بھی بناوں گی اس طرح کی ڈیفرنٹ سکیلز کے بارے میں بھی بناوں گی اگر اس سے لیلیونٹ انفرمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹس بوکس میں جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے میں آپ کو اتنی ہی انفرمیشن ریالیٹی کی بیس پہ پروائیڈ کروں گی میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے میں نے پولر کی بیوٹیشن کی جابز میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ مینیج کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گوڈ آپ جو ہے بیوٹیشن کی جابز میں بٹ آئی میں پریفر نہیں کرتی کہ یہاں پہ آکے جو ہے بیوٹیشن کی جاب کرنی چاہیے ہاں اگر بیوٹیشن کی جاب بزنس کی پرپس سے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے ٹھیک ہے کہ بزنس یہاں پہ کس طرح سے بیوٹیشن ہے اس کی کیا ایکسپینس ہو سکتے ہیں کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور اس کو سٹارٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ ایک الگ سے میں ویڈیو بناؤں گی اس کے اندر کمپلیٹ انفرمیشن کروں گی وہ قدرے بہتر ہے نہ کہ جاب سے اس کے بارے میں میں ایک الگ سے سپرٹ ویڈیو بناؤں گی ٹھیک ہے فیلحال بیوٹیشن کی جاب کے حوالے سے اگر مجھے کمیٹ زیادہ آئے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح سے آپ سٹیٹس کو تارگیٹ کرتے ہوئے اپلائے کر سکتے ہیں اور زیادہ تر بیوٹیشن کی جاب کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بھی مل جائے کہ آپ کو جو ہے پاکستان میں بیٹھے بھی مل جائے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے ایک حساب سے یہ جوب اچھی بھی ہے بٹ اگر دوسرے پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے کہ ہمارا جس طرح سے کلچر ہے پاکستان کا اور یہاں کی جو جوب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ نے پاولر میں کافی ٹائم کام کیا ہے پاکستان کے بٹ یہاں کا جو پاولرز کا لائف لائف سٹائل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر میں بینیفیٹس کی بات کروں پاولرز کے حوالے سے اس کے اندر آپ کو سینٹیو کیا ہو سکتے ہیں اس کے اندر سینٹیو یہ ہوتا ہے کہ پاولرز کے جو آپ کے علاوہ پروائیڈ کر سکتے ہو آپ کے پاس ویزا مجود ہے تو اس کا لائسنس وغیرہ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں آپ ایک سرویسز پروائیڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور پاولرز کی بھی ہے جہاں آپ کام کرتے ہو اس کا بینیفیٹ ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایونٹ آتا ہے تہوار آتا ہے عید آتی ہے بہت زیادہ مسلم کے میورٹی ہے یہاں پہ انڈینز ہے ٹھیک ہے ہینہ وغیرہ کا بہت ٹرینڈ ہے مہندی لگانے کا بہت زیادہ ہے اس میں آپ بہت زیادہ ارن کر لیتے ہو کیونکہ یہاں پہ جو لوکل امراتی لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ہینہ کا سٹائل ہوتا ہے پاکستان سے اس کے بارے میں الگ سے ویڈیو بناوں گی اگر یہ ساری انفرمیشن آپ اس سے چاہتے ہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ بتاؤں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں سٹرگل کر سکے تو آپ کمیٹس بوک میں مجھے لازمی بتائی گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جتنے کمیٹس آئیں گے جس بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو انفرمیشن دوں گی اور انشاءاللہ پروپر گائیڈ کروں گی کہ آپ یہاں پہ جاب گیٹ کر سکے یقین آج کا بلوگ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا نیکس بلوگ مجھے اجازت دیجئے